موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین سلطان الہند حضرت خوازہ مہین الدین چشتی اجمیری سنجری وحمت اللہ علیہ عرف خوازہ گریب نواز وحمت اللہ علیہ کا آستانہ ایک ایسا آستانہ ہے جہاں سلطنت کے بادشاہ سے لے کر ملک کے حکمران خراز عقیدت پیش کرنے آتے ہیں خوازہ کا آستانہ ایک ایسا آستانہ ہے جہاں پوری دنیا سے خوازہ پیا کے دیوانے آتے ہیں خوازہ کے در پر ہر ناممکن ممکن میں تبدیل ہو جاتی ہے لاکھوں کروڑوں کی قسمت خوازہ پیا کے وسیلے سے بدل جاتی ہے یہاں پہنچنے والا کوئی عقیدت مند کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ناظرین خوازہ پیا کا ارس مبارک چل رہا ہے ارس مبارک میں شرکت کرنے پوری دنیا سے لوگ خوازہ پیا کے آستانے میں پہنچتے ہیں خوازہ پیا کے در کی خاک بھی عقیدت مندوں کے لیے اس تبرک کی طرح ہے جسے وہ ہوتوں سے چوم کر سینے سے لگا کر اپنے دل میں بساتے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں اس مبارک سرزمی کی توفیق حاصل ہوئی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی وڈ کی کینگ کہے جانے والے شاروخ خان کا ایک ایسا قصہ بتانے والے ہیں جسے سن یقیناً آپ بھی یہ ضرور کہیں گے کہ یہ شان و شوقت گریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہی صدقہ ہے ناظرین جب سے زمانے میں بات ہے بند کو ناظر ہے کہ تُو بندہ نماز ہے تیری رہے مطو کا دریہ تیری رہے مطو کا دریہ سرے باہیاں تیری رہے مطو کا دریہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سمیں کی بات بتانے والے ہیں جب شاروخ خان خوازہ پیا کے آستانے اجمیر شریف پہنچے تھے تب شاروخ خان نہ تو کوئی مشہور ہستی تھے نہ ہی ان کے پاس آج جیسی شان و شوقت تھی بولی ووڈ کے کنگ شاروخ خان نے خود ایک انچرویو میں اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ آج ویہ جو بھی ہیں جس مقام پر ہیں وہ سب خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بدولت ہی ہے ناظرین پردے پر رنگی نظر آنے والے شاروخ خان اصل زندگی میں اسلام کو ماننے والے ہیں رمضان میں روزے رکھنے والے ہیں نماز کی آدائیگی کرنے والے ہیں اور ولی اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں جس کا خلاصہ شاروخ خان نے خود انٹرویو میں کیا ہے ناظرین آپ خود ہی سنیے کیسے شاروخ خان کی زندگی خوازہ پیا کے آستانے میں پہنچ کر بدل گئی دنیا میں گمنامی کی زندگی بتانے والے شاروخ خان پر جب نگاہیں کرم ہوئی تو ان کی تقدیر بدل گئی آپ خود ہی سنیے انہی کی کہانی انہی کی زبانی خان خود اس کرامت کے بارے میں بٹا رہے ہیں آپ ایک درگاہ میں گئے تھے اور وہاں پر آپ کی جیب سے کچھ پیسے چھوڑی ہو گئے تھے اور کسی فقیر نے کہا تھا کہ آج تو دیکھ رہا ہے کچھ پیسوں کا لیکن تیرے بعد سی بہت سارے پیسے آنے والے ہیں تو آپ کچھ شک ان پر ہوا تھا کچھ ایسا تھا میں ہماری جو مائی مدہ وہز ویری انویل تو ان کے لئے دعا کرنے کے لئے ان کے ساتھ میں اجمع شریف گیا تھا جی تو ہم چادر چڑھاتے ہیں منت مانگنے کے لئے تو ہم چادر کو ایسا لے کے جا رہے تھے تو ممی نے پیسے میرے پاس رکھایا تھا سنبھالنے کے لئے پانچ ہزار رکھتے ہیں تو وہ میرے گھن گئے پھر میں ڈھونڈنے کو آیا تو ایک فقیر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر تو انہوں نے مجھ سے ایک دم سن لے کہا کچھ گم گیا ہے کہا ہم نے کہا جی تو انہوں نے کہا پانچ ہزار رکھتے ہیں کہا تو مجھ کو ایسا لگا ان کو کیسے معلوم ہیں اور انہوں نے کہا یہاں آیا ہے در سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا پانچ ہزار گواہ ہیں پانچ سو کروڑ کمائے گا کیا بات مجھے کبھی کبھار ایسی باتوں میں بشواس نہیں ہوتا ہم سب پڑے لکھیں لگتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہوگا لیکن یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور وہ صحیح تھے اجمیر شریف کی دعا ہے مجھ پر دیا ہے ان کی پیسوں کی بات نہیں بات میں نے بہت نام کمائیا میں نے بہت اچھی چیزیں کمائی ہیں اور ہم ماں کی دعا کے لئے گئے تھے وہ نہیں رہی لیکن ان کی دعائیں اجمیر شریف کی وجہ سے تو ناظرین سنا آپ نے کیسے خوازہ پیا کی نگاہیں کرم نے ان کی زندگی کو پانچ ہزار سے پانچ سو کروڑ کی مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے ناظرین ایسے ہی نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کی بگڑی خوازہ پیا کی نگاہیں کرم سے بدل گئی خوازہ پیا سے عقیدت و محبت صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ گیر مسلم بھی رکھتے ہیں اور خوازہ پیا اپنے ہر منگتے کی مراد قبول فرماتا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو خوازہ پیار محمد اللہ علیہ کے آستان مبارک میں حاضر ہو کر خیراز عقیدت پیش کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے پیارے محبوب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین خدا حافظ